نمسکار تائیوان کی رازدھانی تائپے سے آپ آج تک پر دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش میں ہوں گورف ساونت کیا چین کسی بھی وقت تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے چین کی طرف سے لگاتار دوسہ حس بڑھتا جا رہا ہے تائیوان کی میڈین لائن کے پاس چین کے لڑا کو ویمان لگاتار انلنگھن کر رہے ہیں وہیں ٹھیک میرے پیچھے یہ جو تائیوان کا راشعبتی بھون ہے یہاں پر راشعبتی سائن ونگ اور ان کی راشعبتی سرکشہ سلاحکاروں کی ٹیم نرنتر جواب دینے میں لگی ہوئی ہے کس طرح سے تائیوان کے لڑا کو ویمان اور تائیوان کے یودپوت چائنا کا جواب دے رہے ہیں بلکل شانت لیکن سجگ اور بینا ڈرے لیکن اندیشہ یہی کیا آنے والے دنوں اور ہفتوں میں یہ لڑائی اور زیادہ بڑھ سکتی ہے کیونکہ چین لگاتار بوکھ لاتا جا رہا ہے دیکھئے گراؤنڈ زیرو سے ہماری ایکسکروسیو ریپورٹ تائیوان اور چین کے دیچ تناو زبردست بڑھا ہے تائیوان نے اپنی وارڈریل شروع کر دی ہے آج تک یہ فاس پیشکش اس سمیں راشترپتی سائن ونگ کے دفتر سے آ رہی ہے یہ تائیوان میں راشترپتی سائن کا دفتر ہے منٹ ٹو منٹ جانکاری ہر ایکسکروسیو کی یہاں پر اس دفتر میں آ رہی ہے تائیوان میں زبردست تناو ہے چین کے ارادو ٹھیک نہیں ہے اکیاون چینی ویمانوں کی تائیوان میں گھس پیٹ تائیوان کے ویمانوں نے آننفانن میں بھری اڑان تائیوان نے چین ویمانوں کو کھا دیڑا اور اب تائیوان کا سین نے یدہ بھیاس لگاتار جاری ہے چین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے گروہ وار کو اس کے اکیاون ویمان تائیوانی ویو سیما میں گھس گئے چینی ویمانوں کی گھس پیٹ کے خبر ملتے ہی تائیوانی پائلٹ ایف سکسٹین ویمانوں میں سوار ہوئے مسائلوں سے لیس تائیوانی ویمانوں نے چینی ویمانوں کو واپاس چین کی ویو سیما میں کھا دیڑا دراصل اس وقت تائیوان سین نے بھیل کر رہا ہے اور چینی حرکت کی خبر ملتے ہی کچھ ہی پلوں میں ایف سکسٹین ویپا لڑا کو بھی مان ہوا میں ہنکار بھرنے لگتے ہیں ایک نہیں تائیوان کے کئی لڑا کو بھی مان دن راج چینی گھوس پیٹھیوں کو خدیڑنے کے لیے اڑان بھر رہے ہیں بہاڑی کی اوٹ میں بنا تائیوان کا ہوا لین ائر بیس اس وقت تائیوان کے یوگدہ بھیاس کا گواہ ہے دوسری طرف اسی ائر بیس پر تائیوانی وائیو سینہ کے جوان چین کی کسی بھی حرکت کا جواب دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں یہی چینی ویمانوں کے حملے کا جواب دینے کے لیے تینات ہے اگر چین نے ہوای حملے کی جررت کی تو یہی ایٹی ائر کرافٹ سسٹم اس کے ویمانوں کو چن چن کر تباہ کرے گا جیڈی ایف 006 ایٹی ائر کرافٹ سسٹم بہر شکتی شالی ہے اس کے 35 ایم ایم کے ایٹ ڈبل بیرل ہر ایک منٹ میں 550 گولے دکھتے ہیں چار کلومیٹر کی رینج میں آنے والا کوئی بھی ویمان اس کے وار سے بس نہیں سکتا دوسو استی راؤنڈ گولے اس میں اپنے آفترانک لوڈ ہو جاتے ہیں ویمانوں پر ہی نہیں زمینی ٹارگیٹ پر بھی یہ ویدھون سکت وار کرتا ہے تو صاف ہے کہ اگر چین کے 500 ویمان بھی تائیوان پر ٹوٹ پڑے تو بھی تائیوان انہیں دھول چٹا دے گا اس کے علاوہ اور بھی سینے ہتھیاروں کے دم پر تائیوان چین کو ٹک کر دینے کے لیے تیار ہے اور آشپتی سائی انگ بین کے نیتریت میں رکشہ منتری سمیت تمام آلہ سینے ادھیکاری چین سے نپٹنے کی رڑنیتی پر منتھن کر رہے ہیں تائیوان اور چین کے بیچ تناو زبردست بڑھا ہے تائیوان نے اپنی وارڈریل شروع کر دی ہے اور ان وارڈریلز میں تائیوان کے ایف سکسٹین وائپر لڑا کو ویمان اپنی اے ٹو گراؤنڈ اے ٹو ائر اور اے ٹو شپ مسائلز کا استعمال کر رہے ہیں آج تک یہ خاص پیشکش اس سمیں راشترپتی سائن ونگ کے دفتر سے آ رہی ہے یہ تائیوان میں راشترپتی سائی کا دفتر ہے اور یہی پر راشترپتی سرکشہ سمیتی کا دفتر بھی ہے منٹ ٹو منٹ جانکاری ہر ایکسسائز کی یہاں پر اس دفتر میں آ رہی ہے سینہ کے عالی ادھکاری یہاں موجود ہے راشترپتی سائی کو رکشہ منتری کو ویدیش منتری کو لگاتار بریفنگ مل رہی ہے کس طرح کی ایکسسائزز اس سمیں یہاں پر چل رہی ہیں اور چین کا کیا اس پر ریسپونس ہو رہا ہے جس طرح سے چین نے اپنے 51 لڑا کو بیمان بھیجے اس کا تائیوان نے جس طرح سے اپنے لڑا کو بیمانوں سے کومبیٹ ائر پیٹرولز کو انیشیئٹ کیا اور کیا لوگوں کے جیون پر کوئی اثر پڑ رہا ہے دیکھئے لوگوں کے جیون پر اثر اس سمیں یہاں نہیں دکھ رہا ہے لوگ روزمرہ کے اپنے کام کاج میں جا رہے ہیں در کیا یہاں پر شہر میں ہے نہیں دفتر سب کھلے ہیں سکول کھلے ہیں لوگ جا رہے ہیں اور یہی وہ دفتر ہے جہاں پر یو ایس ہاؤس پیکر نانسی پیلوسی سے ملی تھی پریزیڈنٹ سائید تائیوان کی یہی پر امریکہ کے سنسد کے سدس سے بھی آئے تھے اور یہی پر ابھی جاپان کے سنسد کے سدس سے آ رہے ہیں جاپان اور تائیوان اپنے رشتوں کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ تائیوان کی کیٹیکلن سٹریٹ یعنی فریڈم سٹریٹ اسی سوطنترتہ کو بچانے کے لیے تائیوان کا کہنا ہے وہ اپنے یودہ بھیاس اس سمیں کر رہا ہے تائیوان کی یودہ بھیاس میں وائیوستانوں کے بیمانے کے ساتھ اینٹی ائرکرافٹ سسٹم کے ساتھ ہی بہت شکتی چالی تینکون تھرڈ مسائل سسٹم بھی شامل ہے سکائیوان تھرڈ کے نام سے بھی مشہور یہ ست ایسی ہوا میں مار کرنے والی پرنالی ہے تائیوان نے اسے اپنے دکشن پور میں اوائیلین کاؤنٹی میں تینات کر رکھا ہے سکائیوان تھرڈ تائیوان کی اور سے بنایا گیا تائیوانی سے بنانے میں امریکہ کی مدد مانگی تھی لیکن مدد نہ ملنے پر بھی اس نے اس اچھوک مسائل ڈیفنس سسٹم کو تیار کر لیا اس میں لانگ ماؤنٹین راڈار لگا ہے جو مسائل کو اڑان بھرتے ہی اپنے جت میں لے لیتا ہے اس کی رینج ساڑھے چار سو کلومیٹر ہے یعنی ساڑھے چار سو کلومیٹر کی رینج میں آنے والی کسی بھی مسائل یا ائرکرافٹ کو یہ تباہ کر سکتا ہے ایسے ہتھیاروں کے ساتھ ہی تائیوانی سینہ کے حاصلے بھی بلند ہیں وہ ہر قیمت پر اپنے دیش کی سرپشہ کے لیے تیار ہیں یہی وجہ ہے کہ چین سے تناتنی کے بابیو تائیوانیوں کی زندگی بے خوف آنکھے پڑ رہی ہے گورف ساونت تائیپی تائیوان آنکھ تک چین کے لیے بھی تائیوان پر حملہ کرنا آسان نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ تائیوان کا جو مکھ دویپ ہے اس کے چاروں طرف اتنے سارے چھوٹے چھوٹے دویپ ہے جہاں پر زمین سے آتاش میں اور زمین سے سمدر میں مار کرنے والی کئی مسائلیں تینات ہیں اور جیسے ہی چین کے جہاز خطرہ بنتے ہیں تائیوان کے لیے اور یہاں راشوپتی سائن ونگ کے دفتر سے آدیش جائے گا سینہ کا آدیش جائے گا ویسے ہی وہ مسائلیں چین کے لڑاکو ویمان یا یودپوت یا پھر چین کی پنڈوبیوں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں اور چین کے لیے سب سے بڑا خطرہ اسی بات سے آتا ہے کہ چین کی پنڈوبیاں یہاں پر بہت گہرے پانی میں نہیں نکل سکتی اسی لیے تائیوان نے اپنے چاروں طرف ایک ابھیدیسا سرکشہ چکر بنا رکھا ہے یہی نہیں تائیوان کو امید یہ بھی ہے کہ اگر ضرورت پڑے گی تو امریکہ کا سب سے بڑا یودپوت نمیٹس کلاس ایکرافٹ کیریئر یو ایس ایس رونل ریگن اور پورا کیریئر بیٹل گروپ جو دکشد چین ساگر میں ہے وہ تائیوان سٹریٹ کے پاس آ کر چین کو ایک کڑا سندیش دے گا اسی لیے تائیوان پر حملہ کرنا چین کے لیے خطرے سے خالی نہیں دیکھئے گراؤنڈ زیرو سے ہماری یہ خاص رپورٹ چین کے مقابلے بہت چھوٹا سا دیش پھر بھی بے خوف بنتاس آس تک سمواداتا گورف ساونت کے کیمرے سے آپ تائیوان کی رازدھانی تائپے کی یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں چین سے زبردست تناتنی کے بیٹ سب کچھ سمانے ہیں بچے سکول جا رہے ہیں لوگ کام پر جا رہے ہیں سڑکوں پر ٹرافک ہر دن کے جیسا ہی ہے ان تصویروں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ تائیوان آئے دن چین کی دھم کیوں اور اس کے ویمانوں کی گھس پیٹ کا مقابلہ کر رہا ہے آخر تائیوان اتنا نشٹنط اور اتنا بے فکر کیوں ہے دراصل چین سے نپٹنے کے لیے تائیوان کے پاس ایک نہیں پانچ پانچ پلان تیار ہیں پلان نمبر ایک چین نے حملہ کیا تو امریکہ کرے گا مدد تائیوان اور امریکہ کے بیچ ایک سندھی ہے اس کے مطابق تائیوان ریلیشنز ایکٹ کے تحت امریکہ تائیوان کو ہتھیار مہیا کراتا ہے یہی نہیں چین کے حملہ کرنے کی ستھی میں امریکہ نے مدد کا بھروسہ دیا ہے نینسی پیلوسی کی تائیوان یاترہ سے چین جب بھڑکا تو نینسی پیلوسی نے بھی بھروسہ دیا کہ امریکہ تائیوان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے امریکہ کے یودھ پود دکشن چین ساغر اور پرشانت مہا ساکر میں تینات ہیں جن کی نظر چین کی ہر حرکت پر رہتی ہے وہیں تائیوان اپنے آپ میں بھی کم طاقتور نہیں ہے چین سے نپٹنے کے لیے اس کا اگلا پلان تیار ہے چین اور تائیوان کے بیچ سمندر ہے جس کے بیچوں بیچ وہ عدرشے لکیر ہے جو چین تائیوان کی سمندری سیما کو باٹتی ہے چین کو اگر تائیوان پر قبضہ کرنا ہے تو اسے سمندر کو پار کرنا ہی ہوگا مگر تائیوان نے اسے روکنے کے لیے سمدری مائنز بچھانے کی تیاری کر لی ہے اس سے چین کی نو سینہ کا آپریشن گھا تک ہو سکتا ہے سمندر میں بیچھی مائنز چینی نو سینہ کے جہازوں کو سمندر میں دفن کر دے گی اس کے علاوہ تائیوان نے اپنے سینے ٹھکانوں پر انٹی ائرکرافٹ انٹی ٹینک انٹی شپ ہتھیار اور گولہ بارود کا بڑا زکھیرہ جمع کر رکھا ہے اس کے علاوہ وہ ڈرون موبائل کوسٹرل ڈیفنس کروز میسائل والے یودھ پوز سے جنگی جہازوں کو تباہ کر سکتا ہے اس کے لیے اس نے چین کی ہر حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے پلان نمبر تین چین کی ہر حرکت پر پینی نظر سمندر سے گھرا تائیوان وشش نگرانی تنتر سے چین کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہا ہے چینی تٹھوں سے حلچل ہونے پر اسے ترنت الٹ ملے گا جس سے سینف سترک ہو جائے گی تائیوانی سمدری مائنز مسائل آسولٹ بورٹ کا سامنا کرنا چین کیلئے مشکل بھرا ہے ہماری اس خاص پیشکش میں فیلحال اتنا ہی دیش اور دنیا کی تازہ خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک